ایک خوشبودار ہوا چلے گی اہل ایمان کی روح کبز ہو جائے گی صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی اچھا یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی اس قدر مومن دنیا میں نہیں ہوں گے ایمان والے نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضہ ہے سہی مسلمی حدیث ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے نا قیامت نہیں آئے گی اللہ حکم کیونکہ یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کی اتنی اہمیت رکھی ہے سبحان اللہ بخاری مسلمی حدیث ہے کہ کئی نیک بندے ہیں جن کی ایسے اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق دیتا ہے ان کی وجہ سے اللہ حکم لیکن وہ نیک بندے وہ ہوں گے جو اہلِ توحید ہوں گے اپنی عبادت کروانے والے نہیں اہلِ توحید ہوں گے ٹھیک ہے اللہ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بھی فرمایا یعنی جب قیامت آئے گی تو جو قیامت کی ہولانکیاں ہیں تو مومن جو ہوں گے ایمان والے ہوں گے وہ ہولانکیاں نہیں دیکھ سکیں گے نہیں دیکھیں گے اس سے پہلے ہی وہ فوت کرتی جائیں گے یہ کافروں کی اوپر ہوگی بلکہ مسلم میں الفاظ ہیں کہ لوگ اس قدر برائی میں مبتلا ہوں گے کہ اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی اور پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی بلکہ ٹھیک تو یہ بتائیے گا کہ امام عدی علیہ السلام کے حوالے سے جس نے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ نماز کی امامت کرویں گے لیکن حکم اللہ نے تی سال اسلام کریں گے نماز کی امامت ایک نماز کی امامت ہے وہ جو اقامت ہو چکی ہوگی تو وہ عیسی بن مریم سے ریکویسٹ کریں گے مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے ان کا نہیں یہ اللہ نے تمہیں شرف دیا ہے تم میں سے بعض بعض کے امام ہوتے ہیں تم امامت کرو عیسی بن مریم ان کے بیچھے نماز پڑھیں گے اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ پھر بعد میں امامت عیسی بن مریم کروائیں گے بلکہ ٹھیک ہے یہ یعنی بعد میں پھر عیسی بن مریم اس کو ریڈرشپ کو لے لیں گے بلکہ ٹھیک ہے اچھا علی بھئی یہ بتائیں کہ جو آج کل کے دور میں جس نے ہم نے پہلے بات کی آپ نے کہا امام عدی علیہ السلام کے ہونے کا کوئی دعویٰ کر دے تو ان کے زیادہ تر زینی طور پر مریض ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی دین اسلام میں کیا شریف عذاب بتائے گی کہ ایسے لوگ اگر دعویٰ کر دیں تو ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا جی قتل و غارت والا تو کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے گمراہ لوگ ہیں یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ دعویٰ کر کے چلے گے جو قتل والا معاملہ ہے جو حکومت وقت کرے گی وہ اس شخص کے لیے جو جھوٹا دعویٰ نبوت کرتے ہیں ٹھیک یہ بھی حکومت کرے گی پبلک نہیں کرے گی پبلک نہیں کرے گی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا پریسیڈنٹ سیٹ ہے مسلمہ کذاب کے حوالے سے ٹھیک ہے اب اگر آج کے دور میں اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہے تو پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے قانون بناوا ہے قانون کو ہی فالو کرنا چاہیے ادر وائز اگر آپ لوگوں کو اجازت دے دیں گے تو اس چیز کو کون انشور کرے گا کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں جو کلیم کر رہا ہے وہ اس نے بات کی بھی ہے یا نہیں اب یہ اے آئی کے آنے کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایک ایسی ایڈورٹیزمنٹ بن گئی ہے ٹنڈول کر کی ایک ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھ رہا تھا اس بچائر نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے نام کی ایڈورٹیزمنٹ بنا دی کسی نے تو یہ تو اتنے بڑے بڑے فتنے سامنے آ رہے ہیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے تو مدودی صاحب کو لوگ کہتے تھے آپ ان کو جواب دیں وہ کہتے تھے میں بغیر دعوے نبوت کیے دنیا سے جا کے انہیں پریٹیکلی جواب دوں گا آج اللہ کے فضل سے مدودی صاحب کو فوت ہوئے چالیس سات سے زیادہ ہو چکے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ وہ علماء جن لوگوں نے اس زمانے میں ان کے بارے میں یہ جھوٹ بولا تھا اور ان کے ماننے والے انہوں نے آج تک معافی نہیں مانگی کہ ہمارے بزرگوں نے ایک جھوٹا کلیم کیا تھا جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں اس میں تو پھر بہت بڑا جگریہ کی ضرورت ہے بہت بڑا کیا اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ آج کی یوت کو کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ اگر دین سے جننا چاہتے ہیں مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا ایزی وے ہے کس طرح وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو نوجوان نسل جنہیں دین کا بالکل نو ہو نہیں ہیں تو وہ کیسے بیسک جو سٹیپس لے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی لائی میں چینج لائیں کیونکہ جسنا آپ نے فرمایا کہ محمدی علیہ السلام کے ہم آنے کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ان کا ساتھ دینے کے لیے تیاری نہیں کرتے تو کیسے اس نوجوان نسل کو جسنا آپ نے کام سٹارٹ کیا یہ بتائیے کہ بیسک سٹیپس کیا لینے ہوگا ایک نوجوان کو بیسک سٹیپس جو کسی بھی مسلمان نے لینا ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس نے قرآن پڑھنا ہے دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اللہ کے ساتھ جڑنے کا رشتہ کرنے کی ایک فیزیکل چیز اگر دنیا میں رسول اللہ کی وفات کے بعد موجود ہے وہ قرآن ہے باقی سب لوگ تو دعوی کر رہے ہیں جو ایک اریجنل چیز ہمارے پاس موجود ہے خلیفت الرسول وہ قرآن ہے قرآن ہم پڑھیں جس مقت میں فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اسی کا ترجمہ پڑھ لیں اور دیکھیں قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے اس کے بعد ہم سنت کی طرف آئیں اور اپنے مسائل سیکھیں احادیث مشکاہ شریف بہت اچھا سورس ہے جو مین سٹریم کی اہل سنت کی ساری کتابوں کے نوٹس ہیں بخاری کے مسلم کے لیکن وہ بات کی بات ہے پہلی چیز یہ کہ قرآن کے مطابق اپنے عقیدوں کو کریں کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے قرآن فکر آخرت کی بات کرتا ہے قرآن ایجسٹنس آف گوڈ کی بات کرتا ہے قرآن ایتیزم کے خلاف بھی دلائل آپ کو دیتا ہے یہودوں نے سارا کی خرابیاں بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ پرپس آف لائف کیا ہے آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونے خدا کو سیریس لیں قرآن جب تک نہیں پڑیں گے یہ اسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبیل اسلام کا اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سنوں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آگے چلے نبیل اسلام نے حجات الودا پہ قرآن چھوڑا غدیر خم پہ قرآن چھوڑا سنت اور اہل بہت کا ساتھ ذکر کیا لیکن کتاب جو فالو کرنے کے لیے چھوڑی وہ قرآن ہی چھوڑی سبحان اللہ تو قرآن ہے نبیل اسلام بالکل ٹھیک ہے علی بھئی جو لوگ جسنا آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جن کا اعتقاد بن گیا پرانی چیزوں کے اوپر وہ کھڑے اس کے اوپر اور نوجوان جو ہیں ان کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کو کہ بھئی یہ چیزیں جو آپ جن کے طرف جا رہی ہیں چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہیں جائے راست پر آپ نے چاہ رہے سرات مستقیم پر نہیں ہیں تو یہ چیزیں میں نے پڑھی ہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ کار آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کسنا اپنے بزرگوں کو قائل کریں اور ان کو بتائیں کہ بھی یہ سرات مستقیم ہے اس کے پر ہم نے چلنا ہے دیکھیں ہماری آج کی مجلس کا اگر سب سے اہم سوال ہے تو یہ ہی ہے اور اس سوال کا اگر سلوشن مل جائے تو دنیا سے گمرائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ تعالی تو اس کے لیے ہم نے جو اتنی محنت کے بعد جو اس کا سلوشن تجویز کی ہے آپٹیمل سلوشن وہ یہ ہے کہ آپ جن کے سامنے بھی بات رکھنا چاہتے ہیں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان سے بات کریں آپ اپنی بات نہ ان کو سنائیں یہ ہماری ایک زیادتی ہو جاتی ہے ہمارے سٹوڈٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ وہ گمرائی کے راستے پر ہم انہیں کیسے سمجھائیں میں نے کہا اگر آپ ان کو سمجھائیں گے کہ آپ غلط ہیں وہ تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہیں ان کو کہیں کہ اببا جی بتائیں ہام کہاں غلط ہیں اچھا بلکل پلوان کو اس کے زور پر گرانا ہے مجھے بتائیں ایک بندہ قرآن اور سنت پڑھ چکا ہے اور اس کا والد بلکل نابلد ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بلکل ٹھیک ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا گمرائے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں اببا جی آپ گمرائے ہو اس کا بہتر طریقہ ہے اس کے زد میں آجے جی جی اببا جی کے گھٹنے پکڑیں ٹھیک ہے اور انہیں کہے اببا جی میں جہاں غلط ہوں مجھے بتائیے انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کروں گا مجھے بتائیں میں کہاں غلط ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بولیں گے نا صحیح اور جب وہ بولیں کہ کہ آپ یہاں غلط ہو تو انہیں کہ اببا جی آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم نبیل اسلام کو آخری پہ ہمبر مانتے ہیں ان پہ یہ قرآن نازل ہوئے اور آپ کا تعلق جس مسلک سے ہے میں اسی مسلک کے بڑے عالم جن کو آپ رحمت اللہ لے کہتے ہیں میں ان کا ترجمہ لاتا ہوں قرآن کا اور آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتا ہوں کہ وہ تو یہ لکھے گئے ہیں قرآن کا ترجمہ انہوں نے خود کیا ہے میں نہیں خود کر رہا میں نے تو آپ کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھا ہے یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے سٹوڈنس نے ایڈاپٹ کیا ہے تو آپ کے سامنے سے چینج آیا ہے بہت بڑے لیول کے پر چینج آئی ہے اٹلیس یہ چینج ضرور آئی ہے کہ اگر انہوں نے حق قبول لی نہ کیا اپنے بچوں کے سامنے جو ہرڈل کھڑی کی تھی وہ انہوں نے اٹالی ان کا بچہ ٹھیک ہے تم ٹھیک راستے پہ ہو ہمیں مجبور نہ کرو ہم معاشرے کے پریشر کے لیے سے قبول کرے نہ کرے تمہیں ہم کچھ نہیں کہتے وہ سے لوگوں نے لیکن اٹلیس اس لیول پہ آگئے بہت سٹارٹ یہاں سے کرنی ہے کہ دسوں منوگے ہوئے ہیں بلکو ٹھیک ہے نہیں کہنا کہ تو انوگے ہو گئے جس طرح امام حسان اور امام حسین علیہ السلام کا باقی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم وضو کر رہے کہ گلتی تو نہیں انہوں نے بچا ہمارے وضو میں گلتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ علیو بھئی بتائی گا آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آنے والے وقت میں آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ آپ قرآن پاک کے ترجمہ یا تفسیر جس طرح مہدودی صاحب نے بڑا اکام علمی کام جو آئیت اکرم دللہ پوری امت جو ہے اسے فائدہ اٹھا رہی ہے کوئی ایسا آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر جس کے اندر تمام امت کے لیے وہ قابل قبول ہو تمام لوگ اس کو پڑھ سکیں اور کہیں جی واقعی ہماری بات کی کیا ایسا آپ کے رادہ ہے دیکھیں اس حوالے سے ہم اپنے ستار ڈاکٹر ستار صاحب کی بات کریں گے انہوں نے سیونٹیز میں ایک لیکچر دیا تھا قرآن کالیج میں پرانی ریکارڈنگ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اپنا جو کمپیٹنسی کا ایریا نے اسے ایڈنٹیفائی کیا کہ میں مدودی صاحب کی طرح بڑا رائٹر نہیں بان سکتا لیکن میری سپیکنگ پاور بہت اچھی ہے تو انہوں نے رائٹنگ کو چھوڑ کے سپیکنگ پاور کو لیا اور اللہ کا شکر ہے مدودی صاحب کو بھی انٹرڈیوز کرانے میں ڈاکٹر سرار صاحب کا ہاتھ ہے اگرچہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا انہوں نے یہ مان لیا کہ مدودی جیسا کوئی رائٹر نہیں ہو سکتا میں نے اسی طریقے سے کرٹیکل نیلیسس کرنے کے بعد دیکھا ہے کہ اس دور میں اگر کتاب پڑھنے کا کسی کو شوق ہوتا تو اللہ کی کتاب سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں سی سبحان اللہ